اسلام علیکم ویورز جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کئی مہینوں سے جو ہے سلاب کی خوفناک صورتحال پیدا ہوئی ہے اور کئی علاقے اور کئی صوبے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور آج کل جو سواد میں سلاب کا منظر دکھایا جا رہا ہے بہت ہی خوفناک ہے ہم جانتے ہیں کہ سواد جو ہے اسے پاکستان کا سویزر لینڈ کہا جاتا ہے لیکن آج اس کی جو صورتحال ہے وہ دیکھ کے بہت ہی خوف آتا ہے اور اس سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں اور ہمیں بہت زیادہ معافی کی ضرورت ہے اللہ تعالی تو اتنا میربان ہے اگر ہم لوگ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر پہاڑ جتنے گناہ لے کر آؤ اور میرے سے ایک دفعہ استغفار کرو تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا تو ہم کیوں نہیں اللہ تعالی سے معافی مانگ رہے ہیں ہمارے ملک میں جو یہ صورتحال ہے اسے دیکھ کر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں ہم لوگ اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے اللہ کے آگے جھک نہیں رہے دیکھیں اتنا خوبصورت شہر اور اس کی اتنی خوبصورت بلڈنگز اتنے پیارے پیارے ہوتل جہاں پہ ہر سارا سال وہاں سے آ جاتے ہیں دور سو باہر لے ملک سے آتے ہیں اپنے ملک سے جاتے ہیں سارا سال جہاں پہ وزٹرز رہتے ہیں تو اس جگہ کا کیا حال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے اپنے قدرت کو کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو یہ وہ ٹائم ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی آج کل دنیا میں کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا دنیا کو چھوڑیں ہم اپنے ملک کو اگر دیکھیں ہمارا اسلامی ملک ہے اور ہم اس میں کیا کچھ نہیں کر رہے تو اس سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گئی نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں جو صورتحال ہے اور اب بھی جو ہے وہ سلاف جو رک نہیں رہا بارشیں نہیں رک رہی بہت ہی خوفناک صورتحال ہے آپ لوگ خود ہی دیکھیں کہ کس طرح بلڈنگز کی بلڈنگز جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئی ہیں اور اتنے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ پانی کا پریشر کے ساتھ بہہ کے آ رہے ہیں یہ قیامت کا منظر ہے ایک جیسے کہتے ہیں ایک ٹریلر ہے یہ قیامت کا اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے میں جو ہوں آپ لوگوں کو سزا دے سکتا ہوں اگر تم لوگ میری نہیں مانوں گے تو اللہ معاف کرے گائز ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے ہمارے کام جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہے اسلام علیکم دوستو اگر اللہ کا خوف دل میں ہے تو شیئر کرنا ورنہ آپ کی مرضی ہے ذرا سوچئے ہمارے ملک پہ تیری تباہی کیوں نماز سے دوری کیبل پر ناج گانا موبائل پر ساری رات گفتگو کرنا لڑکیوں کا پردہ نہ کرنا سود لینا ماں باپ کی عزت نہ کرنا جیسے بڑے کبیرہ گناہ کو کرنا موبائل پر گندے میسیجز کرنا سنتوں کا مزاق اڑانا گالی گلوش کرنا وغیرہ اور بھی نہ جانے کتنے شدید گناہ روز روز ہم کرتے آ رہے ہیں اگر ہر مسلمان اب تین بار استغفراللہ 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 کہہ دے اور اپنی حیثیت کے مطابق شیئر کر دے تو کچھ دیر میں عربوں کی تعداد میں استغفار یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا اللہ کے عزاب کو ٹال سکتا ہے اگر اللہ کا خوف ہے تو شیئر کرنا بہت ہی پیانو میسیج ہے اپنے دوستوں کو ضرور بھیجیں میرے سوالات اور قرآن کی جوابات میں نے کہا تیری مدد کیسے ملے گی عرب جواب ملا سبر اور نماز سے مدد لیا کرو میں نے کہا میں گناہگار ہوں جواب ملا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ بھار گناہ بخش دے گا میں نے کہا میرے دل کو سکون نہیں ہے جواب ملا بے شک اللہ کی یاد سے ہی دل کو سکون اور اتمنان ہے میں نے کہا میں بہت اکیلا ہوں جواب ملا بے شک ہم رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں میں نے کہا مجھے کوئی یاد نہیں کرتا جواب ملا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میں نے کہا میری راہوں میں بہت پریشانیاں ہیں جواب ملا جو اللہ سے ڈڑتا ہے اللہ اس کی نجات کی صورت نکال دیتا ہے میں نے کہا میرے بہت سے ادھور خواب ہیں جواب ملا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا خوش نصیب ہوں میں کیونکہ مسلمان ہوں کسی کو سلام کرو تو نیکی کسی کو مسکرا کر دیکھو تو نیکی کوئی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو تو نیکی گصہ پی جاؤ تو نیکی سیدھے ہاتھ سے پانی پیو تو نیکی کسی کو صحیح پتہ بتاؤ تو نیکی کسی کا حق عطا کرو تو نیکی قرآن سنو یا سناؤ تو نیکی ماں باپ کو مسکرا کر دیکھو تو حج کا سواب یہ تمام بات کسی کو بتاؤ تو نیکی وہ عمل کرے تو بھی نیکی اللہ تو لٹا رہا ہے بس ہم لینے والے بن جائیں آمین جب ہم قرآن پاک اٹھاتے ہیں تو شیطان کے سر میں درد ہوتا ہے جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتا ہے تو چلو آؤ قرآن پاک پڑھیں تاکہ وہ کمزور ہو جائے اتنا کمزور کہ ایک دن ایسا آئے کہ وہ اٹھ بھی نہ سکے آپ جانتے ہیں کہ آپ اس میسیج کو فورورڈ کرنے کا ارادہ کرو گے تو شیطان تمہارے ارادے کو کمزور کرنے کی کوشش ضرور کرے گا مگر آپ اپنے ارادے کو کمزور نہ ہونے دیے گا شکریہ موسیقی 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 موسیقی